الحمدللہ رب العالمین وصلاة السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ وزریتہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما محبت سے درود و سلام پڑھئے الصلاة السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علی کا وصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ میرے محترم و مکرم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج ہمارا سیگمنٹ جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں عید سعید کی خوشیاں جاری و ساری ہیں میری طرف سے رمضان پروڈکشن کی پوری ٹیم کی طرف سے اور ہمارے معزز مہمان الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہمارے وطن عزیز کا سرمایہ عظیم مددہ حبیب کبریہ جناب راشد طاہری صاحب ماشاءاللہ آپ کی پرزور فرمائش پہ ایک دفعہ پھر الحمدللہ ہمارے اس سیگمنٹ میں رونا کفروز ہیں تو راشد بھائی کو بھی اور راشد بھائی کی طرف سے آپ سب کو سب دیکھنے والوں سننے والوں کو بہت بہت عید مبارک بہت زیادہ عید مبارک الحمدللہ یہ عید سعید اس موقع پر آئی ہے جہاں پوری دنیا کرونا کا شکار ہے اور تنگ دستیوں میں اور یہ پچھلے جو دن گزرے ہیں میرے محترم و قرم ناظرین بہت دکھی ایک انسانیت پہ دکھی لمحات گزرے ہیں اور ان دکھی لمحات میں یہ عید جو ہے یہ رحمت کا جھونکہ بن کے آئی ہے اور خوشی آئی ہے اور کیوں نہ خوشی آئے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اتنی فرماتا ہے اتنی محبت فرماتا ہے کہ وہ محبوب کے صدقے نہ وہ محبوب کو غمگین دیکھتا ہے نہ محبوب کی عمد کو غمگین دیکھتا ہے محبوب غمگین ہوتے ہیں تو ساری سچویشن چینج ہو جاتی ہے محبوب علیہ السلام کی دل میں بات آتی ہے اللہ اکبر تو اللہ رب العزت محبوب کی خوشی کی خاطر کعبہ جو ہے قبلہ چینج کر دیتا ہے اللہ اللہ تو پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی تو امت کی امت کو خوش دیکھ کر ہوتی ہے تو جب امت خوش ہوتی ہے تو سرکار خوش ہوتے ہیں جب سرکار خوش ہوتے ہیں تو میرا رب خوش ہو جاتا ہے سبحان اللہ تو آج عید سعید کی یہ مسرد گھڑیاں ہیں اور آج ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ذکر کرنے کے لیے یہ سیگمنٹ لے کر آئے ہیں اور کیوں لے کر آئے ہیں صرف اس وجہ سے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ ارے جس کے صدقے میں عید ہے زمانے بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا زمانے بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں ارے انہی کے تو گیت گا رہے ہیں سبحان اللہ تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات پر کروڑ ہا کروڑ درود و سلام کروڑ ہا کروڑ درود و سلام ہو ہم ساری زندگی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہے کہ آقا کے صدقے میں انامات ہیں رمضان کا پورا مہینہ انام کی صورت میں آیا خوب الحمدللہ روزے رکھے گئے خوب رمضان مبارک کی جو سوغاتیں تھیں اور جو نعمتیں تھیں ہم نے الحمدللہ سمیٹیں ہم نے سہری کے مزے لیے ہم نے افطاری کے لطف لیے تحجد کے لطف لیے عبادات ریاضات کے لیے اور اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آج عید آئی ہے آپ سب کو ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ عید کی خوشیاں مبارک ہوں اور اس عید کو دوبالہ کرتے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و سنہ سے تو میں ملتمیس ہوں ہمارے وطن عزیز کا سرمایہ عظیم مدعہ حبیبِ کبریہ نات پڑھتے ہیں تو دلوں میں اتر جاتے ہیں الفاظ دلوں میں اتر دیتے ہیں نات کا تقدس جانتے ہیں نات کو عدب سے پڑھنا جانتے ہیں اور جو نات کا ایک سلیکہ ہے اللہ اللہ اس سلیکے سے نات پڑھتے ہیں آپ سب کی پرزور الحمدللہ اسرار پر ایک مرتبہ پھر ہمارے سیگمنٹ کے زینت بنے تو میں اب زیادہ ان کے اور آپ کے درمین مخل نہیں ہونا چاہتا تو میں عید کی ان خوشیوں کو چارچان لگانے کے لیے اور گمتِ خضرہ سے نور لے کر ہماری عید کو نور و نور کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا دعوتِ سخن کے لیے جناب راشد تاہری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی جانب سے رمضان پروڈیکشن کی تمام ٹیم کو اور خصوص بالخصوص راشد روخہ تاہری صاحب کو دل کی آتھا گرائیوں سے اور آپ تمام ناظرین کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور الحمدللہ آج اس خوشی کے موقع پہ ہم جب یہاں پہ اگٹھے ہیں تو کیوں نہ تمام خوشیوں کی محور جو ذات ہے میرے آقا کی ہی وہ ذات ہے تو اس ذات کو نات کی صورت میں آج نظرانہ پیش کرتے ہیں ان کی باہرگاہ میں تو آپ کے تمام ناظرین کی نظر کرتا ہوں ایک کلام جو اس سے پہلے بھی پڑا گیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ اسے دوبارہ پڑا جائے اور یہ کلام الحمدللہ الحمدللہ علامہ راشد روحفتاری صاحب نے عطا کیا اور میں نے کوشش سیکھی کہ اس کلام کو پڑا جا سکے میری کوشش کو اللہ کی مدد شامل حال رہی تو دوستوں نے پسند فرمایا اور دوبارہ سے بولا کہ اسے پڑا جائے تو آپ سب کی نظر ناتھ ہوئی تو تمام ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور قبلہ سے بھی میں ملتمس ہوں کہ میرے ساتھ مل کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ درود پیش کرتے ہیں اور پھر میں انشاءاللہ ناتیا کلام آپ کی نظر کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وَسَلَّمْ عَلَيْهِ قَعْيَا حَبِیِبِ اللہ شاہِ بَتْحَا ناظرین سے میری بات ہوئی ناظرین 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 شاہِ بَتْحَا سے میری بات ہوئی نا 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 جب تصور میں ملاقات ہوئی نا 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 جب ہوا دل تو ہوں اے دے روں کسیدے ان کے جب ہوا دل تو کھوڑے ڈیران کسیدے جب ہوا دل تو کھوڑے ڈیران کسیدے ان کے جب مدینے میں میری رات ہوئی نات ہوئی جب مدینے میں میری رات ہوئی نات ہوئی ہوئی جہاں تسور میں میری جہاں تسور میں ملاقات ہوئی نات ہوئی ملاقات ہوئی ملاقات ہوئی نہیں نات ملاقات کبھی بیٹھ بیٹھ ملاقات 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 جہاں تسور میں ملاقات ملاقات جہاں تسور میں ان آیات ہوئی نایات ہوئی ان کی جب چش میں ان آیات ہوئی نایات ہوئی اور ان کی الفت سے توفی کے سنا ہے راشد ان کی الفت سے توفی کے سنا ہے راشد جسم کا در میں یہ سوات ہوئی نایات ہوئی نایات ہوئی نایات ہوئی نایات ہوئی جسم کا در میں یہ سوات ہوئی نایات ہوئی نایات ہوئی جن کا سمر میں ملاقات ہوئی نایات 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 ہوئ سبحان اللہ سبحانہ